انگلیش کیسے سیکھیں یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے اس کلاس میں ہم اس سٹوری کے ایک ایک ورڈ کا اچھارن لکھ کر اسے ٹرانسلیٹ کریں گے اور اس کی ورڈ میننگ آپ کو لکھ کر بتائیں گے لکھنے سے وہ ورڈ میننگ آپ کے دماغ میں زیادہ سمیت تک رہے گی اور ساتھ میں ہم آپ کو گرامر سے جوڑی ٹین سے جوڑی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتائیں گے جس سے آپ کو انگلیش لکھنا پڑھنا بولنا اور سمجھنا اور اچھے سے آنے لگے گا میری ویڈیوز میں اس طرح کے ورڈز اس طرح کے سمٹنسز ہوتے ہیں جس کو ہم ڈیلی بولنے میں یوز کرتے ہیں اور وہ ہمیں آسانی سے یاد بھی ہو جاتے ہیں اسی کے ساتھ آپ کر دیجئے اس ویڈیو کو لائک اور میں کرتا ہوں شروع انگلیش ریڈنگ کیونکہ یہ ویڈیو ٹرانسلیشن کے ساتھ ریڈنگ کی بھی ہے سائیما واز آ لیٹل گرل واز سائیما نام ہے واز کا مطلب ہوتا ہے تھی سائیما تھی a لیٹل گرل ایک چھوٹی لڑکی لیٹل کا مطلب ہو گیا چھوٹی گرل لڑکی who لیوڈ جو رہتی تھی who کا مطلب یہاں ہوگا جو لیوڈ رہتی تھی رہتی تھی on a farm on a farm کسی کھیت پر farm کا مطلب ہوتا ہے کھیت کیٹنز دھیر سارے پالتو جانور اس کا مطلب کی طرح one of the kittens one of the kittens ان میں سے ایک بللی کا بچہ سنو اس کا نام تھا سنو was very naughty was very naughty بہت شرارتی تھی was کا مطلب یہاں ہوگا تھی very بہت naughty کا مطلب شرارتی she would always get lost she would always get lost وہ ہمیشہ کھو جاتی always کا مطلب ہے ہمیشہ would get lost کا مطلب کھو جاتی lost کا مطلب ہوتا ہے کھونا she never listened to saima she never listened و کبھی بھی نہیں سنتی تھی to saima saima کو never کا مطلب ہے کبھی نہیں کبھی نہیں listen کا مطلب ہوتا ہے سننا never listened ہے تو کبھی نہیں سنتی تھی one sunday morning one sunday morning morning ایک رویوار کی صبح sunday کا مطلب ہے رویوار morning کا مطلب صبح snow was missing snow was missing snow گایب تھی missing کا مطلب یہاں ہوگا گایب یا phygy sim کہتے ہیں نا ملنا was کا مطلب تھی from home from home گھر سے from کا مطلب ہے say home کا مطلب گھر again fear again کا مطلب ہے fear say fear say fear سے snow گھر سے گایب تھی سائیما sit out سائیما sit out سائیما نکل پڑی sit out کا مطلب ہوتا ہے نکل پڑھنا نکل پڑھنا to look for snow to look for snow snow کو ڈھونڈ نے کے لیے look for کا مطلب ہوتا ہے ڈھونڈ نا snow snow کو on her way on her way راستے میں یا پھر اس کے راستے میں way کا مطلب ہوتا ہے راستہ سائیما میٹ ڈیزی سائیما میٹ ڈائزی سائیما ڈائزی سے میلی میٹ کا مطلب ہے میلی میٹ میٹ کا سیکنڈ فارم ہے میٹ کا مطلب ہوتا ہے ملن میٹ ہے تو ملی اس میں مرب کی سیکنڈ فارم ہے جس سینٹنس میں مرب کی سیکنڈ فارم ہوتا ہے دا براؤن کاؤ جو ایک بھوری گائے گائے براؤن کا مطلب بھوری سیکنڈ کیا تم نے دیکھا ہے سنو سنو کو کیا تم نے سنو کو دیکھا ہے آسکڈ سائمہ آسکڈ سائمہ سائمہ نے پوچھا آسکڈ کا مطلب ہے پوچھا سائمہ 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 ڈائزی سیڈ ڈائزی سیڈ ڈائزی نے کہا سیڈ کا مطلب ہے کہا سیڈ سی کا سیکنڈ فارم ہے سی کا مطلب ہوتا ہے کہنا سیڈ ہے تو کہا مو مو اس نے مو کیا گائی کی بولی کو مو کہتے ہیں نو نہیں نو کا مطلب ہے نہیں گائی نے مو کرتے ہوئے کہا نہیں dear سائما پیاری سائما dear کا مطلب ہوتا ہے پیاری I haven't I haven't میں نے نہیں دیکھا ہے I haven't کا مطلب یہاں پر ہوگا I haven't seen کیونکہ question پوچھا گیا ہے have you seen کیا تم نے دیکھا ہے تو اس نے جواب دیا I haven't یعنی میں نے نہیں دیکھا ہے اس کو ہم I haven't seen کے روپ میں سمجھیں گے and اور shook her head shook her head اور اس نے اپنا سر ہلایا shook کا مطلب ہے ہلایا head سر شوک شوک شیخ کا second form شیخ کا مطلب ہوتا ہے ہلانا اور شوک ہے تو ہلایا دن پھر دن کا مطلب ہے سائما میٹ دا والی شیپ سائما میٹ سائما میلی دا والی شیپ والی بھیڑ سے شیپ کا مطلب ہوتا ہے بھیڑ والی اس کا نام ہے have you seen snow have you seen snow کیا تم نے snow کو دیکھا ہے asked سائما asked سائما سائما نے پوچھا با با نو با با نو اس نے بابا کرتے ہوئے کہا نہیں نو نہیں said the شیپ sadly said the شیپ sadly بھیڑ نے دکھ سے کہا said کا مطلب ہے کہا شیپ کا مطلب بھیڑ sadly کا مطلب دکھ سے now اب now کا مطلب ہے اب سائما was really worried سائما was really worried اب سائما chinted chinted ملی کیم ایک روس کم ایک روس سے بنا ہے کم ایک روس کا مطلب ہوتا ہے اچانک ملنا راستے میں کسی کا مل جانا کم ایک روس کہلاتا ہے تو کیم ایک روس ہے تو اچانک ملی کچھ بطکوں سے کچھ بطکوں سے کچھ بطک باثنگ in the pond باثنگ in the pond تالاب میں نہاتے ہوئے pond کا مطلب ہے تالاب باثنگ ہوتا ہے نہانا باثنگ ہے تو نہاتے ہوئے hello ducks hello ducks hello ducks said سائما سائما نے کہا سائما نے کہا hello ducks did snow come here did snow come here کیا snow یہاں آئی تھی did کم ہے تو اس کا مطلب ہوگا آئی تھی here یہاں the ducks said the ducks said باثنگ نے کہا quack quack no quack quack no باثنگ quack quack کرتے ہوئے کہا نہیں باثنگ کی بولی کو quack quack کہتے ہیں no کا مطلب ہے نہیں we haven't seen her we haven't seen her ہم نے اسے نہیں دیکھا ہے we کا مطلب ہوگا ہم نے haven't seen نہیں دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے seen see کا third form ہے جب have ya has کے بعد verb کی third form آتی ہے تو present perfect tense ہوتا ہے since yesterday since yesterday day कल से since کا مطلب ہوگا یہاں پر say yesterday بیتا ہوا کل یعنی کل से ہم نے snow کو نہیں دیکھا ہے suddenly 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 अचानक ही suddenly کا مطلب ہے अचानक ही soft का मतलब यहां पर होगा हलका बिल्ली की बोली को मियाओ कहते है she looked up she looked up उसने ऊपर देखा looked up का मतलब है ऊपर देखा ऊपर देखा and there was snow was snow और वहाँ पर snow थी and का मतलब है और देखा मतलब वहाँ वहाँ थी snow snow on a low branch of a tree on a low branch of a tree एक पेड के निचली डाल पर low branch का मतलब है निचली डाल निचली डाल ट्री का मतलब पेड looking scared looking scared डरी हुई दिख रही थी scared का मतलब होगा डरी हुई looking दिख रही थी there you are snow there you are snow snow तुम वहाँ हो there का मतलब है वहाँ are हो you तुम said साइमा said साइमा साइमा ने कहा what are you doing up there what are you doing up there तुम वहाँ उपर क्या कर रही हो what are you doing तुम क्या कर रही हो up there वहाँ उपर oh I wanted to see I wanted to see मैं देखना चाहती थी wanted का मतलब चाहती थी चाहती थी see का मतलब देखना what was outside the farm what was outside the farm खेट के बाहर क्या है outside का मतलब है बाहर the farm खेट के what was क्या था यानि क्या है now I am stuck here now I am stuck here अब मैं यहाँ फस गई हूँ now का मतलब है अब stuck का मतलब होता है फसना I am stuck है तो मैं फस गई हूँ here यहाँ but how will you come down but how will you come down लेकिन तुम नीचे कैसे आओगी but का मतलब है लेकिन how will you come down तुम नीचे कैसे आओगी how का मतलब है कैसे Asked Saima Asked Saima Saima ने पूछा Feeling scared for the kitten Feeling scared for the kitten बिल्ली के बच्चे के लिए डर महसूस करते हुए बिल्ली के बच्चे के लिए डरते हुए Saima ने पूछा कि तुम कैसे नीचे आओगी Herald the horse Herald the horse Herald वो घोडा horse का मतलब होता है घोडा Trotted up Trotted up अब ठुमकता हुआ आया घोडे के ठुमकती हुई चाल को Trot कहते हैं यहाँ पर Trotted up है तो हम कहेंगे वो ठुमकती हुए आया To Saima Saima के पास Right Then Right Then बिल्कुल तभी Right का मतलब होगा यहाँ पर बिल्कुल Then का मतलब तभी बिल्कुल तभी Herald Horse ठुमकते हुए Saima के पास आया He said Nay He Said उसने कहा Nay इंग्लिश में घोडे की बोली को Nay कहते हैं इसका मतलब होता है हिन हिनाना हिन हिनाना वो हिन हिनाते हुए बोला Come down by my neck Come down नीचे आजाओ by my Nick मेरी गर्दन से Nick का मतलब है गर्दन by का मतलब से my का मतलब मेरी He put his head He put his head उसने अपना सिर रख दिया put का मतलब होता है रखना head का मतलब सिर against the branch against the branch डाल से सटा कर against का मतलब यहां पर होगा सटा कर या फिर करीब लाकर ब्रांच का मतलब डाल जिसे हम शाखा कहते हैं और साइमा नीचे उतर गई क्लाइम डाउन का मतलब होता है नीचे उतरना क्लाइम का मतलब होता है चाणना शी सैंग्ड हेरल्ड उसने हेरल्ड का शुक्रिया अदा किया थैंड का मतलब होता है शुक्रिया अदा करना शुक्रिया अदा करना साइमा स्नो एन हेरल्ड साइमा سائما سنو اور ہیرلڈ ور ویری ہیپی بہت خوش تھے ور کا مطلب تھے ویری ہیپی بہت خوش بہت خوش امید کرتا ہوں کہ اس کلاس میں بتائی گئی ورڈ میننگز آپ کو اچھے لگی ہوں گی سب سے اچھا ورڈ کون سا لگا اسے کمیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اسی طرح کی ویڈیوز کے ساتھ ساتھ دھیر ساری ریڈنگ کی ٹرانسلیشن کے اور بہت سے انگلیش سیکھنے والی ویڈیوز پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہ ویڈیو کسی نہ کسی اپنے دوست کو مطر کو پریوار والے کو شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا تو چلیے ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں